اسلام علیکم بچوں کیا آل چاہے ٹھیک ٹھیک ہے جی آپ کو میں نے حضرت مصر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت اور کردار کی ریڈنگ کروائی تھی آپ نے یاد کی ہے جی نیکس ہم ریڈنگ کریں گے یہاں سے یہاں سے ہماری ریڈنگ شروع ہوگی یہاں سے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علم عمل صیرت اور کردار سے اتنے متاثر تھے کہ وہ ان کے فیصلوں مشروع اور دیگر اہم باتوں کو لکھ لیا کرتے تھے تاکہ آئندہ نسلوں کے لوگوں تک پہنچ جائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ ہم لوگوں سے چھپا ہوا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا اس پر عمل کر کے بھی دکھایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی وہ اللہ کے حکامات ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا گیا ہے اگر کوئی ایسا معاملہ آ جاتا جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مرضی سے فیصلہ کرنا ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرتے اور سب کی رائے سننے کے بعد کوئی فیصلہ کرتے ٹھیک ہے آپ نے فولڈر سے ٹین ایم سی کیوز جو ہیں وہ خود کرنا ہے میں نے اتنی ریڈنگ کروا دی ہے اور ٹین ایم سی کیوز جو ہیں وہ آپ نے فولڈر پہ کرنا ہے ٹھیک ہے بچوں اس چپٹر کے ٹین ایم سی کیوز کرنا ہے اور ہمارے قویسٹن ہیں یہاں سے یہ بھی ہم نے کرنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں حضرت علی کا کول لکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت کے مالک ہیں کہ مالک تھے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار دیکھتا مروب ہو جاتا اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا آپ سے محبت کرنے لگتا کیونکہ یہاں جگہ کم تھی اور ہم نے یہاں لکھ لیا ہے آگے کے انسانوں کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاء دنیا میں بیجی ایک لاکھ چوبیس ہزار ٹھیک ہے آگے یہ دو پیسن آپ نے بکھے بھی لکھنے ہیں اور یہ ہمارا سی وقت میں ہے دیکھیں جماعت کا کام ڈیٹ اور ڈے میں نے لکھ دیا ہے اور حضرت مصرؑ کی سیتو کردار کے بارے میں میں نے لکھ دیا ہے ادھر ٹھیک ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں حضرت اللہ علیہ وسلم کا کوہ لکھیں ٹھیک ہے یہ کوہ لکھا ہوئے اور یہ سوال ہے کہ آپ نے اپنے سی وقت میں کرنا ہے بچوں ڈیٹ لگا کے ڈیٹ لگا کے نیٹ کر کے کرنا ہے